کہا نہیں میرے بیٹے نے فون پر کہا تھا کہ وہ ہم آ رہے ہیں بیٹ ماں ہم آ رہے ہیں ہم بس تھوڑی ہی دور جوالی کے گاؤں میں پہنچے ہیں جلدی پہنچ جائیں گے ابھی آٹھ بجنے کا آئے وہ اب تک نہیں آئے اس سے میں میں کیسے جا کر کام کروں اپنی بہو بیٹی کا موں دیکھوں اپنے بیٹے کا پتہ نہیں کب آئیں گے وہ میں نے سن آئے میرے بیٹے لے پسند کی شادی کی ہے ویسے اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے جو اس نے شادی کلی دیکھتی ہوں لو آگے شکر اللہ کا وہ آگے بہو بیٹے یہاں آجاؤ میں یہاں کھڑی ہوں ہائے رام بیٹا تُو نے گھڑر صاف کرنے والی سے شادی کلی یہ بہت گھڑر صاف کرتی رہی تھی ہے بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم نے اسے پیار کیا ہے شکل سے کتری ناکیف لگ رہی ہے پھر یہ گھڑر صاف کرتی ہے بیٹا گھڑر صاف کرنے والی سے شادی جو تم نے کلی اب ہمارے گھر کا بھی گھڑر صاف رہے گا پر اس کموتے یہ تو نہیں تمہیں بھنگی سے شادی کلو بیٹا مجھے تم سے یہ عبید نہیں تھی کہ باغڑی سے شادی کلی تم نے جانتے بھی ہو یہ مخلے میں فیمس ہیں یہ ٹوپ کے گھڑر صاف کرتی ہے بیٹا یہ اتنی فیمس ہوئی تھی یوٹیوپر کہ اسے انگلینڈ میں بھولایا گیا تھا وہاں پر بھی اسے گھڑر صاف کروائے گئے تھے اور اس نے کر دیئے تھے بیٹا ہمارے ہاں تو کوئی گھڑر بھی نہیں جو جو صاف کروا سکیں بیکار میں اس چویا سے تم نے شادی کلی اچھے بھلے مرد بنے پڑے ہو کیوں چو ہے جیسی لڑکی سے شادی کلی تم نے نہ ایسے کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے نہ کچھ یہ تو دھندہ بھی نہیں کر سکتی یہ تو عورت ہی نہیں ہے بیٹا یہ تو عورتوں پر شراب ہے ایک بھوڑی ماں کو کیا گھڑر صاف کرنے والی لڑکی تم نے دکھائی یہ کیا طریقہ ہوتا ہے بیٹا اس لڑکی کو ابھی گھر سے نکال دو ورنہ میں پولیس کو بلا کر تم دونوں کو جیل میں ڈلوا دوں گی تم نہیں جانتے یہ کتنے گھڑر صاف کر چکی ہے یہ ٹویلٹ صاف نہیں کر پائی یہ بہت بچ صورت عورت ہے بیٹا تم کبھی مانتے ہی نہیں ہو میری بات دیکھ رہے ہو کس طریقے سے گھسہ کر رہی ہے تمہاری پتنی یہ پڑوس کے گھڑر صاف کیا کرتی تھی یہاں تک کہ وہاں کے پریزیڈنٹ کی صدرہ بھی گزار چکی ہے اس کے پاس بہت پیسہ تھا اس نے پیسہ جوے پہ اڑا دیا اب ہمارے پاس آئیے تاکہ ہمارا پیسہ بھی جوے پہ اڑا دے دیکھ رہے ہو کیسے سانس کو گنتی آکے دکھا رہی ہے جیسے کوئی کتہ سانس کو آکے دکھاتا ہے ویسے کتے کی سانس نہیں ہوتی بیٹا ہمارے پرکھوں میں ہوتا ہے کہ گھڑر کا پانی بھی نہ پر اس کے پرکھوں میں گھڑر صاف کی ہے یہ جہاں پر جاتی ہے بیٹا لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم گھڑر صاف کرنے والے ہو یہاں پر آ کر گھڑر صاف کر لو تو بیٹا ایسی لڑکیوں کی کیا عزت ہوگی جہان میں اس سے اچھی تمہیں دھندے والے آکر شادی کروا دیتی بیٹا چڑیل سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی بیٹا یہ چڑیل بہت اچھے دھندے کرتی ہے پر اس کا ہوتا یہ نہیں کہ میں اس کو لی شامل کر دوں تم جانتے ہو نا بہت غلط قسم کے دھندے کرتے ہیں یہ عورت یہ پاگل عورت ہے یہ عورت بہت زیادہ دھندے کرتی ہے بیٹا تمہیں نہیں بتا بیٹا یہ بہت گھٹیا عورت ہے یہ دھندے بہت زیادہ کرتی ہے یہاں تک یہ امبانی کی پتنی بننے کا بھی دعویٰ کر چکی ہے تو امبانی نے اسے گھڑر صاف کرنے والے کا خطاب دیا تھا اور یہ وہاں پر فیل ہو گئی تھی بیٹا اسی گھڑی چڑیل سے شادی کری کہ کیا ضرورت تھے ایسا لگ رہا ہے کوئی رونگ ٹن آ کر اسے مار دے کا بلکل ویسی ہی شکل ہے جو رات تم نے دکھائی تھی نا جو ڈرٹی پچھر یہ بلکل ویسی ہی لگتی ہے اسے تو اس ویل میں بھی کوئی نہ لے اسے دیکھ کا تو میرے چائے کا سوادی بھگڑ گیا بیٹا دل کرتی ہے اسے کپ دے ماروں پر میں مار نہیں سکتی کیونکہ میرا کپ میرے ہاتھوں پر چپکا ہوا ہے اور ایک بھاگڑی سے شادی کرنے کی کیا ضرورتھی بیٹا تم جانتے نہیں ہو کیا ایسی چڑیلوں سے شادیہ نہیں کیا کرتے یہ بہت بکواس ہو رہا تھے ایک گسہ کیا کرتی ہو تم بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہی رام میرا بچہ بھی پاگل ہو گیا پچھلے تین گھنٹوں سے ایک دوسری کو کتے کی طرح گرگر کر رہے مجھے لگا تھا کہ میرا بیٹا اسے چپان مت دے مارے گا پر یہ تو صرف گرگرگر کر رہے ہیں کتے کی طرح یہ کیا ہو گیا ہائی رام ان بیوکوف کتوں کا آپ پھر کیا کروں گی گھر میں رسی بھی رہی ہے جسے ان تونوں کو بان سکوں میں اپنی بہو اور بیٹے کے لیے مجھے تھا تھا لگ کہیں مجھے کھانا جائیں ہائی اپنے کیا کروں حی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کتوں سے میری جان چھڑوا ہو کوئی آہ ہی نہیں رہا اب میں کروں کیا اب بھی یہ چپ نہیں کر رہے بھی سڑک پر کھڑے ہیں بیٹا لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے دو کتے ایک دوسرے سے اپنے علاقے کے لیے لڑ رہے ہیں بیٹا وہ لڑکی تو کتیا ہے پر تو بھی کتا بن گیا دیکھو مرگے بھی بھانگ دے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آج کا دن شب ہوگا شب کرو ورنہ کتے تمہیں کھا جائیں گے میں نے تو بیٹا تمہیں ابھی تک گڑر کا پانی نہیں پھلایا تمہیں اتنے دن تھے گا شاید اس عیت میں بہت زیادہ آپشن تھے اس لئے پتا نہیں چل رہا تھا ورنہ کب کا تمہیں کتے گڑر کا پانی پھلا دیتی میں نے بہت سے بڑے بڑے کیاریکٹرز کو کتر کا پانی پھلایا ہے تو تم کیا چیز ہو بیٹا پر میں کیا کروں تو بیٹا تم جانتے نہیں ہو تو بیٹا مجبوری بھی ہوتی ہے بس بہت ہوا میں اب کسی ڈائین کو بلا رہی ہوں وہ تم سب کو کھا جائے گی تمہارے دونوں بچوں کو میرے قتل کر دیا بیٹا بڑیاں تو تو سو سال پرانا لاش ہے جانتی ہو میں دس ہزار سال پرانا لاش ہوں بڑیاں آئی ہوں تو تین لاش لے کر جاؤں گی ایک لاش نہیں سب کو گدر کا پانی پھلاتی ہے نا اور تو نے میری ماں کو بھی گدر کا پانی پھلایا تھا یہ کہہ کہہ کی تو دیوار میں لکھے منتروں کی پرستش کرتی ہے کچھ سال بات پتا چلا کہ اس ٹائم کسی بچے نے یہ بے وکوفی سے یہ لکھا تھا تو وہ ایک دیوار کے تمہارے پرکھونے دیواروں کو دیکھ کر پرستش چھرنا چھروں کی آئے بینا یہ سوچ ہے کیونکہ کسی بچے نے لکھا ہوا ہوگا ایک بچے کے لکھے ہوئی چیز پر عمل کیا اور لوگوں کو بے گناہ سوسو اور کندگی پھلائی میں تجھے معاف نہیں کروں گی بڑیا تو کب تک جیے گی چڑیل ڈائین کا ہی کی اب تیرے جیننے کا وقت ہوا ختم تو کیا ڈرائیگن بونسی دیکھتی ہے کیا اڑکے سے رہی ہے بڑیا جانتی ہو یہ منتروں سے میں تمہیں اولا رہی ہوں ابھی تھاری دیل میں تم مر جاؤگی ہاں 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 ہاں